انیس سو چونسٹھ کا صدارتی الیکشن آ گیا تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تو اس صدارتی الیکشن میں جس کو آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں غدار باچہ خان کو بھی اور ولی خان کو بھی تو یہ جو دونوں غدار تھے انہوں نے قائد عظم کی بہن محترمہ فاطمہ جناہ کے حق میں الیکشن کمپین چلائی اور جب ایوب خان نے دیکھا کہ فاطمہ جناہ کو سپورٹ مل رہی ہے باچہ خان سے اور ولی خان سے تو انہوں نے پانفلٹ بانٹے پہ قیدہ اور پھر ٹائم میگزین کو انٹریو دیا دسمبر انیس سو چونسٹھ میں الیکشن سے کچھ دن پہلے اور اس میں کہا کہ فاطمہ جناہ انڈین ایجنٹ ہے فاطمہ جناہ انڈین ایجنٹ ہے صرف اس لیے کہ باچہ خان اور ولی خان فاطمہ جناہ کی الیکشن مہم میں ان کو سپورٹ کر رہے تھے اور اس وقت کون کون لوگ سپورٹ کر رہے تھے مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرمان سپورٹ کر رہا تھا بلوجستان میں غوث بخش بزنجو، عطاولہ مہنگت، خیر بخش مری یہ سارے لوگ فاطمہ جناہ کے ساتھ تھے اور خیبر پختون خان میں جو اس وقت صوبہ سرحت تھا باچہ خان اور ولی خان سپورٹ کر رہے تھے تو اس پر ذرا غور کریں آپ کہ شیخ مجیب الرمان غوث بخش بزنجو، عطاولہ مہنگل، خیر بخش مری خان عبدالگفار خان، خان عبدالولی خان سارے کے سارے قائد عظم کی بہن کے ساتھ کھڑے ہیں اور فوجی ڈکٹیٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے غدار ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ غداری کا الزام پاکستان میں کس پہ لگتا ہے؟ جو جمہوریت کی بات کرتا ہے، پارلیمانی نظام کی بات کرتا ہے آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہے اور کچھ مفاد پرست لوگ، ایک مفاد پرست ٹولا جب آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرنے والوں کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتا ہے تو وہ اس پہ غداری کا الزام لگا دیتے ہیں تو لہذا اس لیے میں یہ بات اکثر کہتا ہوں کہ جہاں پہ آپ نے محترمہ فاطمہ جناہ کو بھی غدار قرار دے دیا تو وہاں پہ اگر آپ ہمیں بھی غدار کہتے ہیں ولی خان کو بھی غدار کہتے ہیں آپ نواز شریف کو بھی غدار کہتے ہیں آپ باقی سیاستانوں کو بھی غدار کہتے ہیں تو آپ کی بڑی میربانی ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں غدار کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم آپ کی طرح کے محبت وطن نہیں ہیں اللہ کا شکریہ دا کرتے ہیں